سیراج بھائی کا سوال ہے آسٹریلیا سے انہوں نے پوچھا کہ جانور حلال کب ہوتا ہے اور کب ہرام ہوتا ہے کیونکہ یہاں جو ہے نا مشین وغیرہ کے ذریعے سے زبا کیا جاتا اور کلمہ وغیرہ نہیں پڑھا جاتا اور شاید ان کا سوال اس لئے ہوگا کہ وہ رگے جو ہے نا کاٹنے کے تعلق سے لوگوں میں غمان ہوتا ہے کہ اتنی نسے یا گلے کی جو چار رگے ہیں وہ کٹ جائیں گی تو بچ جانور حلال ہو جائے گا اس پر کچھ پڑھا جائے یا نہ پڑھا جائے اصل میں یہ غلط فہمی ہے جانور اس صورت میں حلال ہوگا کہ کسی بھی ایسے حلال جانور کو جس کو زبا کرنا شرعی اعتبار سے درست ہو اس جانور کو اللہ تعالیٰ کا نام لے کر اگر زبا کیا جائے گا تو وہ جانور جو ہے وہ حلال ہوگا اس کے علاوہ اگر اللہ کا نام جان بوجھ کر ترگ کیا جائے گا اس پر نہیں لیا جائے گا تو وہ جانور حلال نہیں ہوگا اب نام کے چھوڑ دینے کی بہت سارے مسائل جو ہے نہ ہو سکتے ہیں لیکن وہ قربانی کے آپ دیکھ لیں پلیلسٹ میں شاید آپ کو قربانی کے پلیلسٹ چینل پر بنی ہے تو اس کے اندر آپ کو مل جائیں گے تو یہ کہ بسم اللہ ہی اللہ اکبر کہہ کر اگر جانور کو زبا کیا جائے گا بسم اللہ ہی اللہ اکبر تو وہ جانور زبا ہوگی اللہ تعالیٰ کا اس پر نام لیا جائے بسم اللہ اس پر پڑی جائے اس کے بعد اس کو زبا کر دیا جائے تو جانور جو ہے وہ حلال ہوگا اس کے علاوہ جانور کے اوپر نام لینا ترک کر دیا جائے گا جیسا کہ آپ نے لکھا ہے کہ آسٹریلیا میں ایسا ہوتا ہے کہ مشینوں میں جانور ڈال دیتے ہیں اور وہ خود بہت خود زبا ہوتے ہیں اس میں نہ کوئی نام نہ کوئی کلمہ کوئی ذکر نہیں ہوتا تو اس صورت میں پھر وہ جانور حلال نہیں ہوگا